بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا کا سب سے زیادہ خوشحال آدمی بننا چاہتے ہیں تو ان باتوں پر عمل کریں نمبر ایک اپنے دن کی شروعات نماز فجر اور صبحوں کی اذکار سے کیجئے تاکہ آپ فلاہ و کامرانی سے سرفراز ہو سکیں نمبر دو برابر استغفار کرتے رہیں تاکہ شیطان آپ سے مکمل مایوس ہو جائے نمبر تین دعا کرنا کبھی نہ چھوڑے کیونکہ یہی نجات کا راستہ ہے یاد رکھئے آپ کی زبان سے نکلنے والے ہر لفظ کو فرشتے لکھ رہے ہیں نمبر پانچ ہمیشہ اچھی امید رکھیں اگرچہ آپ کتنے ہی مشکل حالات سے دوچار ہوں نمبر چھ انگلیوں کی خوبصورتی اس کے ذریعے تسبیح کرنے میں ہے نمبر سات جب غموں کا حجوم ہو اور مشکلات کی آمد ہو تو لا الہ الا اللہ پڑھیں نمبر آٹھ غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کر کے ان سے دعائیں اور محبتیں آسل کریں نمبر نو کچھ بولنے سے پہلے سوچیں کیونکہ الفاظ بھی قاتل ہوتے ہیں نمبر دس مظلوم کی بد دعا اور محروم کے آنسو سے بچھو نمبر گیارہ اخبار و جرائط کا متعالیہ کرنے سے پہلے قرآن کی تلاوت کریں نمبر بارہ آپ خود اپنے گھر والوں کو صحیح راستے پر رکھنے کا ذریعہ بنیں نمبر تیرہ اپنے نفس کو نیکی پر آمادہ کرنے کی کوشش کریں کیونکہ نفس انسان کو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے نمبر چودہ اپنے والدین کو عزت و احترام دے کر رب کی خوشنودی حاصل کریں نمبر پندرہ آپ کے پرانے کپڑے غریبوں کے لیے نئے ہیں نمبر سولہ عصہ نہ کریں زندگی بہت مقتصر ہے نمبر سترہ یاد رکھو تمہارے ساتھ وہ ذات ہے جو سب سے زیادہ غنی اور طاقتور ہے نمبر اٹھارہ گناہ کی وجہ سے دعا کرنا بند مت کرو نمبر انیس مشکلات و مسائی میں نماز بہترین معاون و مددگار ہوتی ہے نمبر بیس پر سکون زندگی گزارنا چاہتے ہو تو بد گمانیوں سے بچو نمبر اکیس ہر مصیبت اور بلا کی جڑ اللہ سے مو موڑنا ہے اس لیے اللہ کی طرف رچو کرو نمبر بائیس ایسی نماز پڑھو جو تمہیں تمہاری قبر میں کام آئے نمبر تیس جب تم کسی کو غیبت کرتے ہوئے سنو تو اس سے کہو کہ اللہ سے ڈرو نمبر چوبیس سورت تبارک اللہ سے پابندی سے پڑھو کیونکہ یہ نجات دینے والی سورت ہے یعنی سورہ ملک نمبر پچیس محروم وہ ہے جو خشو و خضو والی نماز اور آنسو بہانے والی آنکھ سے محروم ہو نمبر چھبیس بھولے بھالے ایمان والوں کو تکلیف مت دو نمبر ستائیس ساری محبت اللہ اور اس کے رسول کے لئے کرو نمبر اٹھائیس جو تمہاری غیبت کرے اسے معاف کر دو کیونکہ اس نے تمہیں مفت میں اپنی نیکیاں دے دی ہیں نمبر اٹھائیس نماز تلاوت اور ذکر و اذکار گلے کا خوبصورت ہار ہیں نمبر تیس اگر رات کی تاریکی ختم ہوگی تو تکلیف بھی ان قریب دور ہوگی بہران بھی ختم ہوگا اور پریشانی بھی گزر جائے گی نمبر اٹھائیس کیلو کال اور فضول باتو سے اپنے آپ کو دور رکھو کیونکہ آپ کے پاس اس سے بھی بڑے بڑے کرنے کے کام ہیں نمبر بتیس خشو و خضو کے ساتھ نماز پڑھو کیونکہ نماز کے علاوہ جو بھی چیزیں آپ کی منتظر ہیں وہ اس سے کم درجہ کی ہیں نمبر تینتیس قرآن پاک اپنے سرہانے رکھو کیونکہ ایک آیت کا پڑھنا دنیا مافیا سے بہتر ہے نمبر چونتیس دنیا خوبصورت ہے مگر تم اپنے ایمان کے ساتھ اس سے زیادہ خوبصورت ہو نمبر پینتیس جو دوسخ کی آگ کو یاد رکھے گا وہ برائی سے دور رہے گا نمبر چھتیس خشو و خضو کے ساتھ کیا گیا ایک لمبا سجدہ بہت سے محلوں سے بہتر ہے ان سب باتوں کو بار بار پڑھیں جن باتوں پر ممکن ہو عمل کریں نوٹ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائے تاکہ اللہ کسی کی زندگی کو آپ کے ذریعے بدل دے